زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی ذات کھول کے پیش نہ کریں بھلے وہ شخص آپ کو اپنی جان سے زیادہ بیارہ ہی کیوں نہ ہو جہاں آپ نے اپنی تمام تر اپنائیت اپنی محبت اپنی عقیدت اسے سوپی آپ کی حیثیت ختم ہو جائے گی اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناو جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش پرداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو تھنڈی چھاؤں دیتا ہے تندرستوں کو زخم کے درد کا احساس نہیں ہوتا میں دل دکھے سے ہی اپنا درد کہوں گا جب تک تیرا حال بھی ہماری طرح نہ ہو ہمارا حال تیرے سامنے افسانہ ہوگا میں نے کہیں سنا تھا کہ مرد جب بھی روتا ہے تو مگر مچ کے آنسو ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے جب مرد روتا ہے وہ کرب کی انتہا پر ہوتا ہے کچھ تو ضرور اس نے ایسا کھویا ہوگا جو کبھی اس نے سنبھال کر رکھا ہوگا کوئی تو خواب ہوگا جو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرا ہوگا کوئی تو ایسا دکھ ہوگا جو دل کو کرچی کرچی کر کے روح کو لہو لہان کر گیا ہوگا کون کہتا ہے کون کہتا ہے مرد کو درد نہیں ہوتا مرد مجبور نہیں ہوتا کسور عورت کا نہیں ہوتا کبھی کبھی مرد کی تباہی میں عورت کا یہ ہاتھ ہوتا ہے مرد بھی انسان ہے فرشتہ نہیں کبھی دکھ سے تڑپتے مرد کی سرک انگاروں سے دہکتی آنکھوں میں ضرور جھانکنا اور دیکھنا مرد درد میں کتنا تنہا ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے ایسا ساتھ کو کسی شکل میں پیش کر کے دوسرے ذہن پر منتقل کر سکتا ہے وہ دراصل اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کی قدرت کا مالک ہے اور وہ شخص جو محسوس کرتا ہے مگر اپنے احساس کو خود آپ اچھی طرح نہیں سمجھتا اور پھر اس ازتراب کو بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اس شخص کے مترادف ہے جو اپنے ہلک میں ٹھسی ہوئی چیز کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ گلے سے نیچے اترتی جا رہی ہو یہ ایک ذہنی عذاب ہے جس کی تفصیل لبزوں میں نہیں آسکتی موسیقی